سلام علیکم جی آج سیونٹین تھ فوریٹ ٹو تھاؤزن ٹوئیٹی ٹو ہے اس وقت ہم علی کالج آف ٹیکنالوجی ہریپور کی کلاس الیکٹریکل تھرڈیئر میں موجود ہیں الیکٹریکل تھرڈیئر کا آج جو پریکٹریکل ہے وہ ہے تھری فیس موٹر کی ایفیچنسی معلوم کرنا تھری فیس موٹر کی ایفیچنسی معلوم کرنے کے لیے ہم مقصود قسم کا ٹرینر استعمال کرتے ہی اس ٹرینر کو چلانے کے لیے اس پر جتنے بھی الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے پریکٹریکل ہیں وہ سارے کے سارے پرفارم کیے جا سکتے ہیں جناب آج کے اس پریکٹریکل کے لیے ہماری الیکٹریکل تھرڈیئر کی کلاس یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے اب اس میں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پریکٹریکل کا تعرف کون کراتا ہے چلیں جی شازیب آپ کرانے کی کوشش کریں آج کے ہمارا پیٹی کر رہا ہے ٹری فیز موٹر کی ایفیشنسی معلوم کرنی کے لیے بنائی طرح پر ہمیں اس کی انپوٹ پاکور اور آنپوٹ پاکور ملوم ہونی چاہیے انپوٹ پاکور ملوم کرنے کے لیے ہم نے اس سرکڑ میں دو واٹ میٹر لگائیں ٹھیکن و 1 اور و 2 انپوٹ پاکور ملوم کرنے کے لیے و 1 پلاس و 2 کرے کے س بارے پاس انپوٹ پاکور اس کی یہ آ جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کے بغیر لوڈ کے انپٹ پر معلوم کی جاتی ہے اب ایک ایک دفعہ اس کی انپٹ پاور معلوم کرنے کے لیے چلیں جی آپ آ جائیں انپٹ پاور صرف انپٹ پاور دکھا دیں کہ اس کی انپٹ پاور کیسے معلوم بشک چلائیں موٹر کو اب ہم کیسے اس کی انپٹ پاور معلوم کریں گے آپ بھی آگے چل جائیں اور یہ دو وارٹ میٹر ہے وارٹ میٹر وان اور وارٹ میٹر ٹو ٹھیک ہے اس وقت پاور جو ہے وہ وارٹ میٹر پر کتنی آ رہی ہے دونوں وارٹ میٹر وان پر آ رہی ہے پانٹی فائف پوائنٹ فائف اور وارٹ میٹر ٹو کے شبش آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اس پریکٹیکل کے متعلق آپ اپنے آہ کیا کون سا یہ پریکٹیکل ہے اور اس وقت ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم سری پیل مانڈر کی فشنسی معلوم کرنے کے لیے دو وارٹ میٹر کا استعمال کرتے ہیں وارٹ میٹر وان اور وارٹ میٹر ٹو وارٹ میٹر بانتے ہیں ہماری جو آرگین پٹ پاور وہ ٹونٹی فائف پائنٹ ٹو ہے اور وارڈ میٹر ٹو پر ہماری جو پاور آ رہی ہے ٹو پوائنٹ نہیں جائے ان کو ہم جمع کریں گے تو ہماری انپٹ پاور ہم ہو جائے گی کن کن دو چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے ذرا ایکسپرین کرنے کی کوشش کریں جی افشیل سے معلوم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے انپٹ پاور کو معلوم کرنا چاہیے ٹھیک ہے انپٹ پاور آپ نے معلوم کر لی کتنے وارڈ میٹر کی مدد سے دو وارڈ میٹر کی مدد آپ اگر میں آپ کو کہوں گے how you can calculate the output power then what should we do ہماری پاور معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دوٹ آلیں گے جی پھر معلوم کرنے کے لیے جس پر آپ موٹر کی رپی ام اور تار کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنے اس وارڈیابر ریزسٹر سے موٹر پر لوٹ آلتے ہیں ٹھیک ہے اور موٹر پر لوٹ آلیں گے تو موٹر کی اوٹپوٹ پاور معلوم کرنے کے لیے مارفہ سے ایک فرمولہ ہوتا ہے بی ایچ پی جس ایکوڑ پی مانٹیپتائی بائی این مانٹیپتائی بائی ٹی ڈیوائیڈ پائی ساٹی سری اب لڑڈ ڈال کر دکھائیں کہ کیا موٹر کی رپی ام میں کمی واقعہ ہوتی ہے یا اس کے ٹارک میں کمی واقعہ ہوتی ہے اب آپ جو ہے نب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم نے موٹر پر لوٹ ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس کی آواز بھی تبدیل ہوگی ہے اس کے ٹارک بھی زیادہ ہوگی ہے اب اس کا ٹارک کتنا آیا ہے اس وقت ٹارک معلوم کرنے کا میٹر کون سا ہے اس وقت کتنا ہے اس کا ٹارک اور اس کے اس وقت آرپی ام کتنے ہیں اس کے آرپی ام اے چودہ سچے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے اور تی سے مراد ہے ان کو ہم کلکولیٹ کریں گے تو یہ کیا چیز آ جائے گی اور کیا ہے کیا ہے آپ کی افیشنسی مراد ہوتا ہے موٹر کی ایفیشنسی معلوم کرنے کے لیے ہم انپوٹ پاور آؤپوٹ پاور کو تقسیم کر کے سو سے ضرب دیں گے تو ہماری ایفیشنسی آجائے گا اوپر اوپر کون سی پاور ہوگی اوپر آؤپوٹ پاور رکھ کے نجھے انپوٹ پاور رکھیں گے اور سو سے ضرب دیں گے چھا باش تو یہ تھا ہمارا آج کا پریکٹیکل جس میں ہم نے تھری فیز موٹر کی آپ نے موٹر کی ایفیشنسی کو کلکلیٹ کیا تو تھری فیز موٹر کی ایفیشنسی کتنے فیصد آتی ہے قریبا سیونٹی سیونٹی سیونٹ